سبسکرائب کیجئے بی بی سی میڈیا یوٹیوب چینل کو اور دبائیے بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز ملے سب سے پہلے دوستو جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس ایک اور رومانچک مقابلے میں انگلینڈ کی ٹیم نے بھارتی ٹیم کو ضرورت سے زیادہ بڑا لکشے دے دیا تھا اپنے پچاس آور کی نیرنتر پاری میں ساتھ وکٹ کھوکر انگلینڈ کی ٹیم بھارتی ٹیم کو 338 رنوں کا بھیم کائے لکشے دے چکی تھی ساتھ اس لکشے کا پیچھا کرنے اتری بھارتی ٹیم کی شروعات شروعات سے اچھی نہیں رہی اس کے بعد روحی شرما نے تو آج میدان میں شتا کی اپاری کھیلی اور اپنی ٹیم کے لئے 102 رن بھی جھٹائے وہیں ساتھ ہی کپتان ویرات کوھلی نے بھی ان کا جم کر ساتھ دیا کوھلی نے بھی اپنی پاری میں 66 ٹرن لگا دیئے تھے اور پھر میڈل آرڈر کا سارا دارومدار آ گیا تھا مہندر سنگھ دھونی ہارتک پانڈیا اور رشہ پانڈ جیسے بلے بازوں پر رشہ پانڈیا کی جوڑی کو ٹوٹنے میں زیادہ دیر نہیں لگی تو اس کے بعد مہندر سنگھ دھونی کی بلے بازی اور بھی زیادہ دھیمی ہو گئی اور بھارتی ٹیم اس مقابلے کو ہارتی ہوئی چلی گئی جس کے بعد دھونی بھی انت میں کچھ نہیں کر سکی اور بھارتی ٹیم اس مقابلے کو 31 رنوں کے ایک چھوٹے انتر سے ہار گئی کہہ دوستو بھارتی ٹیم اب اس مقابلے کو ہار چکی ہے جس کا کئی نہ کئی اب سب لوگ ذمہ دار ٹھیرا رہے ہیں تو مہندر سنگھ دھونی کی دھیمی بلے بازی کو ہم سبھی جانتے ہیں کہ دھونی کتنے بہترین فینیشر ہیں لیکن انگلینڈ کی ٹیم کے خلاف لکشے اتنا زیادہ تھا کہ مہندر سنگھ دھونی بھی چاہ کر اپنی ٹیم کو نہیں جتا سکی اور دوستو اب خود مہندر سنگھ دھونی نے بھارتی ٹیم کی ہار کے پانچ وہ سب سے بڑے مکھے کارن بتائے ہیں یہ آپ کو فٹا فٹ سے بتائیتے ہیں کہ کیا ہے وہ پانچ سب سے بڑے کارن جن کی وجہ سے بھارتی ٹیم اس مقابلے میں چاہ کر بھی نہیں جیت پائی دوستو سب سے بڑا پہلا کارن رہا کپتان ویرات کوھلی کا ٹاوس ہارنا اس ورلڈ کپ 2019 میں دیکھا گیا ہے کہ جب جب بھارتی ٹیم نے پہلے بلے بازی کری ہے تب تب جیت وہ اچھی بلے بازی انہوں نے کر کے دکھائی ہے اس بار انگ لینڈ کی ٹیم نے ٹاوس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کیا اور بازی بھی مار لی اچھی بلے بازی کر کے بھارتی ٹیم کو 338 رنوں کا وشال لکش دیا جس کی وجہ سے بھارتی ٹیم کا جیتنا ناممکن ہو گیا تھا دوسرا سب سے بڑا کارن رہا بھارتی ٹیم کے گیندبازوں کا ضرورت سے زیادہ رن لوٹانا دو سو خاص طور پر بات کر لی جائے تو سپنر گیندبازوں کی جم کر دھنائی ہوئی کلدیپ یادب و یزویندر چہل دونوں ساتھ مل کر ہی اتنے زیادہ رن دے چکے کہ شاید باقی گیندبازوں نے مل کر بھی نہیں دیوں گے اس کے بعد جسپریت بمرا بھی جلدی میں کچھ خاص وکٹ نہیں لے پائے وہ تو محمد شمی کی گیندبازی تھی جو کی کچھ وکٹ دلوا گئی لیکن تب تک کافی زیادہ دیر ہو چکی تھی تیسرا سب سے بڑا کارن رہا بھارتی ٹیم کی سکاراتمک سوچ نہ ہونا دوستو مقابلے کی شروعات سے ہی دیکھا جا سکتا تھا جب انگلین کی ٹیم کے کھلاڑی بڑے شوٹس مار کر بڑا لکشے دے کر ٹیم کو جا چکے تھے تب ٹیم کے بلے باز اتنی اچھی بلے بازی نہیں کر پا رہے تھے اور اندیم پلوں میں جب سب سے زیادہ ضرورت پڑی ٹیل اینڈرس کی بلے بازی کی تو وہ تو کوئی کری نہیں پایا جس کی وجہ سے بھارتی ٹیم لکشے کے قریب پہنچنے میں دوستو جب کسی بھی ٹیم کو اتنا بڑا لکشے ملتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس مقابلے کو جیتنے کے لیے ٹیم کے سبی بلے بازوں کو ایک جھٹ ہو کر بلے بازی کر کے دکھانی ہوتی ہے ایسے میں روئی شرماوہ کپتان ویرات کولی اور ہاردک پانڈے ایسے کھلاڑی تو ٹیم کے ساتھ کھڑے تھے لیکن ٹیم کے باقی بلے باز کچھ کمال کی پاریاں نہیں کھیل پائے جس کے چلتے اتنا بڑا لکشے چیز کرنا مشکل ہو گیا دوستو پانچوہ اور سب سے بڑا کارڈ رہا بھارتی ٹیم کے فینشر کھلاڑی مہندر سنگھ دھونی کے ادار جادب تک کی دھیمی بلے بازی ہم سب ہی جانتے ہیں کہ مہندر سنگھ دھونی وشو کے سروششت فینشر بلے باز ہے ایسے میں جب ورلڈ کپ جیسے بڑے ٹوڈنمنٹ میں بھارتی ٹیم ایسی سیچوئیشنز میں فس جاتی ہے کے پانچ اووروں میں اتنا زیادہ بڑھ چکا تھا کہ اب بھارتی ٹیم کے جیتنے کے چانسز لگ بگ نا کے برابر ہو گئے تھے جس کے بعد پریشر بڑھتا چلا گیا اور بھارتی ٹیم اس مقابلے کو ہار گئی دوستو یہی تھے وہ پانچ بڑے کارن جنہوں نے بھارتی ٹیم کی ہار میں مکھے رول ادا کیا ہے لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے بھارتی ٹیم کی ہار کا سب سے بڑا کارن کیا رہا ہے اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں دینا نہیں بھولیے گا لیکن دوستو اس مقابلے میں ایک اچھی بات تو یہ رہی کہ بھارتی ٹیم کے اوپنر بلے باز روہی شرما پرانی فارم میں لوٹائے ہیں انہوں نے ایک بار پھر سے شتک یہ پاری کھیل کر اپنی ٹیم کے لئے 102 رنڈ جھٹائے ساتھی دوستو آپ کو بتا دے کہ روہی شرما کا انٹرویو بھی آیا میچ کے ختم ہونے کے بعد جہاں انہوں نے دھونی کو لے کر بھی کچھ خاص باتیں کہیں آپ کو بتا دے کہ میچ کے بعد روہی شرما نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ انگلینڈ کی ٹیم سے بھارتی ٹیم کا 31 رنوں کے چھوٹے انتر سے ہارنا واقعی میں ایک شرمناک بات ہے مجھے اس بات کا دکھ نہیں کہ میرا شتک بیکار چلا گیا بلکہ ہماری ٹیم کے بلے باز جھٹ کر بھی ایک بڑے لکشے کو چیز نہیں کر پائے جو کی درشاتہ ہے کہ ہماری بلے بازی انگلینڈ جتنی مضبوط نہیں حالانکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہمیں اتنا بڑا لکشے چیز کرنے کی شمتہ ہے لیکن اس کے باوجود ہماری بلے بازی کافی زیادہ لڑکھڑا گئی انگلینڈ کی ٹیم کے گیندبازوں کے آگے مجھے پورا یہ گینہ ہے کہ آگے چل کر اب ہمیں اپنی بلے بازی پر کام کرنا ہوگا دوستو اس کے بعد جب ریپورٹر نے روہی شرما سے یہ ہے پوچھنا چاہا کہ خاص طور پر دھونی بھائی کی دھیمی بلے بازی کے چلتے ہیں آپ کی ٹیم ہاری تو اس بات پر دھونی کا بچاف کرتے ہیں روہی شرما نے اپنے بیان میں کہا جب بھی کوئی ٹیم جیتی ہے یا پھر ہارتی ہے تو اس میں سب ہی کھلاڑیوں کا برابر کا یوگدان رہتا ہے صرف ایک ہی کارن نہیں کہ دھونی بھائی کی دھیمی بلے بازی کے ہم اس مقابلے میں ہار گئے بلکہ ہمارے گیند بازوں نے بھی کافی زیادہ رنج اٹھائے ٹیم کے باقی بلے باز بھی ڈنگ سے پرفارم نہیں کر پا اور ہماری میس فیلڈنگ نے بھی کافی اہم رول ادا کیا ہے ہماری ٹیم کی ہار میں تو آپ لوگ کیسے ایک ہی کھلاڑی کو ہار کا ذمہ دار ٹھیرا سکتے ہیں مجھے پورا یقین ہے کہ اگلے مقابلے میں ہماری ٹیم اچھا پردشن کر کے دکھائے گی دوستو اپنے اس بیان میں روحی شرما نے دھونی کا بچ بچاف کرتے ہوئے یہ سب کو بتا دیا ہے کہ وہ دھونی کو ہار کا ذمہ دار نہیں مانتے لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کہ سچ میں دھونی کی وجہ سے ہی بھارتے ٹیم اس مقابلے میں ہار یا پھر نہیں اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا لیکن دوستو انگلینڈ کی ٹیم کے کپتان ایون مورگن کا ماننا ہے کہ خاص طور پر مہیندر سنگھ دھونی کا کافی اہم یوگدان رہے انگلینڈ کی جیت میں دوستو یہ ہے واقعی چوکا دینے والا ضرور ہے لیکن ایون مورگن نے اپنے پوسٹ میٹ پیزنٹیشن کے بیان میں دھونی کا ذکر کیا آپ کو بتا دے کہ میچ کے بعد بھی پریس کونفرنس میں ایون مورگن نے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ واقعی میں ہماری ٹیم کے کھلاڑیوں نے جس طریقے سے آج بلے بازی کر کے دکھائی اس کی مجھے ایک پرسنٹ بھی اپیکشہ نہیں تھی جونی بیسٹو چھا گئے اور انہوں نے شتک لگایا اس کے بعد ٹیم کے باقی کھلاڑیوں نے بھی پڑھ چڑھ کر ساتھ دیا اور ہم ویرودی ٹیم کو 338 رنوں کا لقشہ دے پائیں لیکن میں آپ سبی کو سچ بتانا چاہتا ہوں کہ جب تک مہیندر سنگھ دھونی کریس پر بلے بازی کر رہے تھے تب تک مجھے اس بات کا احساس تھا کہ ہماری ٹیم اب بھی اس مقابلے کو ہار سکتی ہے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ مہیندر سنگھ دھونی دنیا کے سب سے سروشش فینیشر کھلاڑی ہے اندیم پلوں میں ان کی ٹیم کو چاہے پچاس رن بنانے ہو یا پھر سو ہی رن کیوں نہ بنانے ہو دھونی جب تک کریس پر ہوتے ہیں تب تک ویرودی ٹیم کا جیتنا کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے لیکن لقشہ زیادہ ہونے کی وجہ سے رنڈٹ بڑھتا چلا گیا اور پریشر کی وجہ سے دھونی کی بھی بلے بازی دھیمی ہو گئی اس کا فائدہ ہماری ٹیم کے گیندبازوں نے بھرپور طریقے سے اٹھایا اور ہم مقابلے کو اتنے چھوٹے انتر سے جیت گئے خیر اس مقابلے کو جیت کر ہماری ٹیم کے سب ہی کھراری کافی خوش ہیں اور ہم اگلے مقابلے کو جیتنے کی تیاریوں میں لگ چکے ہیں دوستو یین مورگن نے بھی اپنے بیان میں بتایا کہ اس طریقے سے دھونی کی دھیمی بلے بازی ان کی ٹیم کی جیت میں ایک اہم رول ادا کر گئی لیکن آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کہ سچ میں مہیندر سنگھ دھونی کی دھیمی بلے بازی کی وجہ سے ہی بھارتی ٹیم اس مقابلے میں ہاری افر نہیں اس بات کا جواب کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا لیکن دوستو جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ بھارتی ٹیم انگلینڈ کی ٹیم کے خلاف اس مہا رومانچک مقابلے میں ہار چکی ہے 338 رنوں کا لکشے واقعی میں کافی زیادہ وشال تھا اور شروعات سے سب کو یہ پتہ چل چکا تھا کہ بھارتی ٹیم کو جیتنے میں کافی زیادہ اٹچنے محسوس ہوں گی جس کے بعد بلکل ویسا ہی ہوا بھارتی ٹیم کی بلے بازی اتنی زیادہ کامیاب نہیں رہی جس کا فائدہ اٹھایا انگلینڈ کی ٹیم نے سارا پریشر ڈال دیا گیا بھارتی ٹیم پر اور پھر بھارتی ٹیم مقابلے میں ہارتی ہو چلی گئی خیر دوستو آپ سبی کو بتا دے کہ بھارتی ٹیم کی اس ہار کے پانچ بڑے ومکھے کارنڈ بھی رہے ہیں تو چلی آپ کو فٹا فٹ سے بتائیتے ہیں کہ کیا ہے وہ پانچ سب سے بڑے کارنڈ جن کی وجہ سے بھارتی ٹیم اس مقابلے میں چاہ کر بھی نہیں جیت پائی دوستو سب سے بڑا پہلا کارنڈ رہا کپتان ویرات کوھلی کا ٹاوس ہارنا اس ورلڈ کپ 2019 میں دیکھا گیا ہے کہ جب جب بھارتی ٹیم نے پہلے بلے بازی کری ہے تب تب جیت وہ اچھی بلے بازی انہوں نے کر کے دکھائی ہے اس بارنگ لینڈ کی ٹیم نے ٹاوس جیت کر پہلے بلے بازی کرنے کا فیصلہ کی اور بازی بھی مار لی اچھی بلے بازی کر کے بھارتی ٹیم کو 338 رنوں کا وشال لکشے دیا جس کی وجہ سے بھارتی ٹیم کا جیتنا ناممکن ہو گیا تھا دوسرا سب سے بڑا کارنڈ رہ بھارتی ٹیم کے گیندبازوں کا ضرورت سے زیادہ رن لوٹانا دوستو خاص طور پر بات کر لی جائے تو سپنر گیندبازوں کی جم کا دھنائی ہوئی کلدیپ یادب و یزویندر چہل دونوں ساتھ مل کر ہی اتنے زیادہ رن دے چکے کہ شاید باقی گیندبازوں نے مل کر بھی نہیں دیوں گے اس کے بعد جسپریت بمرا بھی جلدی میں کچھ خاص وکٹ نہیں لے پائے وہ تو محمد شمی کی گیندبازی تھی جو کی کچھ وکٹ دلوا گئی لیکن تب تک کافی زیادہ دیر ہو چکی تھی تیسرا سب سے بڑا کارنڈ رہ بھارتی ٹیم کی سکاراتمک سوچ نہ ہونا دوستو مقابلے کی شروعات سے ہی دیکھا جا سکتا تھا جب انگلین کی ٹیم کے کھلاڑی پڑے شاٹس مار کر بڑا لقشے دے کر ٹیم کو جا چکے تھے تب ٹیم کے بلے باز اتنی اچھی بلے بازی نہیں کر پا رہے تھے اور اندیم پلوں میں جب سب سے زیادہ ضرورت پڑی ٹیل اینڈرس کی بلے بازی کی تو وہ تو کوئی کری نہیں پایا جس کی وجہ سے بھارتی ٹیم لقش کے قریب پہنچنے میں اکتیس رنڈ دور رہ گئی چوتھا سب سے بڑا کارنڈ رہ بھارتی ٹیم کی خراب بلے بازی آل راؤنڈ پردیشن میں دوستو جب کسی بھی ٹیم کو اتنا بڑا لقشے ملتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس مقابلے کو جیتنے کے لیے ٹیم کے سبھی بلے بازوں کو ایک جھٹ ہو کر بلے بازی کر کے دکھانی ہوتی ہے ایسے میں روئی شرماوہ کپتان ویرات کولی اور ہاردک پانڈے ایسے کھلاڑی تو ٹیم کے ساتھ کھڑے تھے لیکن ٹیم کے باقی بلے باز کچھ کمال کی پاریاں نہیں کھیل پائے جس کے چلتے اتنا بڑا لقشے چیز کرنا مشکل ہو گیا دوستو پانچوان اور سب سے بڑا کارڑ رہا بھارتی ٹیم کے فنیشر کھلاڑی مہندر سنگھ دھونی قیدار جادب تک کی دھیمی بلے بازی ہم سب ہی جانتے ہیں کہ مہندر سنگھ دھونی وشو کے سروشیشت فنیشر بلے باز ہے ایسے میں جب ورلڈ کپ جیسے بڑے ٹونیمنٹ میں بھارتی ٹیم ایسی سیچوئیشنز میں فس جاتی ہے تو سب اسی بات کی اپیکشا لگائی بیٹھتے ہیں کہ مہندر سنگھ دھونی ابھی بھی بھارتی ٹیم کو کسی بھی حالات میں جتانے کا دم رکھتے ہیں لیکن اس مقابلے میں دیکھا گیا کہ اس طریقے سے دھونی نے دھیمی بلے بازی کری جس کا نتیجہ یہ رہا کہ رن ریٹ آخری کے پانچ اووروں میں اتنا زیادہ بڑھ چکا تھا کہ اب بھارتی ٹیم کے جیتنے کے چانسز لگ بگ نا کے برابر ہو گئے تھے جس کے بعد پریشر بڑھتا چلا گیا اور بھارتی ٹیم اس مقابلے کو ہار گئی دوستو یہی تھے وہ پانچ بڑے کارن جنہوں نے بھارتی ٹیم کی ہار میں مکھے رول ادا کیا ہے